ویلکم این ہیل سیزیو یہ ویڈیو بہت ہی ریکویسٹ پر بنائی گئی ہے اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کچھ ایسی عداد کا جو کہ آپ کے حسن کی دشمن ہے خواتین کی نازک جلد کو بہت زیادہ دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے ذرا سی لاپرواہی ان کے حسن کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے بعض خواتین ویسے تو اپنی جلد کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں لیکن کچھ منفی عداد کی بنا پر وہ اپنی جلد کو نقصان پہنچاتی رہتی ہیں یہ منفی عداد ایک طرف آپ کی منفی بدن بولی کی اکاسی کرتی ہیں تو دوسری طرف آپ کے اچھے بلے روپ کو بھی برائے راست متاثر کر رہی ہوتی ہیں زیل میں ان عداد پر کابو پانے کے لیے کچھ اہم چیزوں کی نشاندہی کی جاری ہے جس میں پہلے نمبر پر ہے ہونٹ چبانا یہ بہت ہی عام سی عادت ہے بہت سی خواتین لا شوری طور پر ہونٹ چبانے کی عادت میں مبتلا ہوتی ہیں گرمی کے دنوں میں جب ہونٹ خوشک ہونے لگتے ہیں تو وہ انہیں چبانے کے ساتھ ساتھ ان پر بار بار زبان بھی پھیرتی ہیں جس سے ہونٹ موٹے ہو کر بدنما نظر آنے لگتے ہیں اس عمل سے ہونٹوں پر جو ہے وہ پی ڈی سی جمنے لگتی ہے ڈاکٹر اس زمن میں خواتین کو ہونٹ ملائم رکھنے کے لیے کسی اچھی کریم یا پھر آپ کو پیٹرولیم جیلی کے استعمال کی ہدایت دیتے ہیں خاص طور پر خواتین کو چاہیے کہ رات میں سوتے وقت ہونٹوں پر کوئی بھی اچھی سی کریم لگا لیا کرے دن میں جب بھی گھر سے باہر جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہونٹوں کی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی میاری لف سٹک یا پھر کوئی گلوز وغیرہ استعمال کر لیا کریں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے چہرہ رگڑ کر پہنچنا جن خواتین کی جلد زیادہ چکنی ہوتی ہے وہ چہرے کو ایک تو بار بار دھوتی ہیں اور دوسرا دھونے کے بعد بہت زیادہ رگڑتی ہیں اس سے چہرے کی جلد کو بہت زیادہ رگڑ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اگر چہرے پر محاصے اور دانے ہوں تو وہ چھل جاتے ہیں اگر آپ ان کو اچھی طرح سے رگڑیں گی تو اور ان سے پھر کیا ہوتا ہے سوزش ہو جاتی ہے بعض اقاد ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ زیادہ زور سے پونچنے سے جلد کے نیچے خون کی باریک باریک جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتی ہیں اور پھر زخم پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے جب بھی آپ چہرے کو صاف کریں تو اس بات کا خیار رکھا کریں کہ رومال یا پھر ٹیشو پیپر نرم ہو اور اسے نہائیت آہستگی سے استعمال کریں بہتر ہوگا کہ کسی میاری سابن سے چہرہ دھو لیا کریں اس کے بعد تیسری نمبر پر ہے میک اپ کے پرانے برش کا استعمال چہری کی صفائی کے دوران خواتین گندے ٹیشو پیپرز استعمال کرنے سے اجتناب کرتی ہیں لیکن میک اپ کے لیے لاشوری طور پر پرانے برشز یا پھر سفنچ وغیرہ استعمال کریں کر رہی ہوتی ہیں اس سے چہرے کی جلد چھل جاتی ہے اور سوزش ہونے لگتی ہے سوزش کیسے ہوتی ہے کیونکہ آپ بار بار اسی پرانے کو استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کرنے سے وہی جرسیم آپ کی چہرے کا حصہ بن رہے ہیں جلد کی حفاظت کے لیے ہمیشہ نئے برش اور نئے سوینچ کا استعمال کیا کریں اور ان پر فانڈیشن بھی لگایا کریں برش کو ہر ہفتے تبدیل کیا کریں سوینچ کو دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے ان کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر آپ ان کو روزانہ یا پھر نئے برشز کا استعمال نہیں کر سکتے نئے نہیں خرید سکتے تو آپ انہی کو دھولیا کریں تو اس طرح سے بھی ان کے اندر جرسیم ختم ہو جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ناہن رگڑ کر صاف کرنا خاص طور پر ہاتھوں کے ناہنوں کی بات کی جاری ہے ناہنوں کو صاف کرنے کے لیے بعض خواتین انہیں کھوچنے لگتی ہیں جو بہت زیادہ خراب قسم کی عادت ہے اس سے نہ صرف یہ کی ناہنوں کی چمک جاتی رہتی ہے بلکہ یہ آہستہ آہستہ کمزور بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دراصل بات یہ ہے کہ ناہن کو بار بار صاف کرنا ضروری نہیں ہوتا نیل پارش صاف کرنے کے لیے درست قسم کا کیمیکل ہے اور ناہنوں کے سوکنے پر ان پر پھر سے ضرور سے نیل پارش لگایا کریں اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک اہم ترین عادت جو کہ آج کل کا مسئلہ بنا ہوا ہے فون کا بہت زیادہ استعمال کرنا فون کے زیادہ استعمال سے بھی انسانی جلد متاثر ہوتی ہے ایسی خواتین جو بہت زیادہ موبائل فون کا استعمال کرتی ہیں ان کے کان کے جو بلکل قریب والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر مہا سے آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹیلی فون کے ریسیور سے بار بار رگڑ لگنے کی وجہ سے جلد متاثر ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بار بار اگر آپ فون کا استعمال کریں گے تو آپ کے موبائل فون سے آپ کے چہرے پر جارہ سیم جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گے چونچہ فون کے ریسیور کو یا تو آپ رگڑ لیا کریں یا پھر کپڑے سے اس کو صاف کر لیا کریں تو یہ تھی کچھ ایسی عداد جس کی وجہ سے انسان کے حسن جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں موسیقی